مشاہد اللہ خان صاحب کا ایک آپ کو کلپ دکھانا چاہیں گے آپ تو این ار او کر چکے ہیں این ار او کے تحت ہو رہا ہے نا ارچیل اگر آج ڈکٹر عاصم آزاد ہے کیوں وہ آزاد ہے آپ نے محملہ کیا شرجیل محمل چیہ پکڈی چیہ پکڈی کا شروع جائرہ صاحب کیسے ریاڈ کریں گے وہ الزام ہے کام ہے کہ این ار او آپ کر چکے ہیں میاں صاحب کا ساتھ با سٹھ تری سٹھ پہ آپ نے نہیں دینا اور اب ہاتھ آپ نے ہو گیا حلقا این ار او اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹ اس وقت کی گمٹ نے کیا تھا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا مشاہد اللہ شاہد و محفی نامہ بھول گیا جو میاں نواز شریف دونوں بھائی ان کا خاندان محفی نامہ دکھتے گئے خود صحیح در کے گئے ایک بار آج میں چھوڑ دیئے جن کو میں آج جوڑی ہیں غیر جمہوری طورتوں سے میں چھوڑ دیئے جن کو میں آپ کو ایک سوٹا صاحب کا جواب دے رہا ہوں یہی ساری جماعت موجود تھی میاں صاحب کے لوگ موجود تھے لیکن وہ پاکستان کے سرزمین کو ٹچ نہیں کر پائے تھے لیکن آج تو ان کی اپنی حکومت ہے ہم نے کس سے این ار او کرنا ہے مطلب ہے ماضی میں مسلم لیک خفیہ معاہدہ کرتی نہیں اور اس دفعہ نہیں ہو رہا ہے شیخ صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس گون اوور ٹو نون ڈیموکراتک سائیڈ لیٹ سے یا یہ الزام لگانے کے اور بھی کچھ وجہ تھی وہ جو این ار او کا لفظ استعمال کیا مشاہد اللہ نے ان کا مقصد شاید یہ تھا کیونکہ زرداری صاحب کے خود معاملات وہ بہت سے ڈوجی ہیں میاں نواز شریف کو نائل کیا گیا ہے اس کے بعد ایک عام ڈسکشن ہے جو کہ آپ ڈرائنگ روم ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں اب زرداری صاحب کی باری ہے اب تو یہ ساروں کو فارغ کریں گے ایک ایک بندہ فارغ کریں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا نمبر ان کا آنے والا ہے کیونکہ ان کے خلاف بہت سے اداروں نے شوائد جمع کر لیا ہے وہ شاید اللہ پولیٹیکل ورکر ہیں تو پھر شاید انہوں نے اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاتھ ہولا اس لیے ہے کہ زرداری صاحب اپنی پارٹی کو ایسی کسی کمیٹمنٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جس سے کل ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں ان کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں